پھر کہتے ہیں اصل میں نبی خواب میں گئے تھے خواب میں دیکھا مقزد ایسا میں خواب میں دیکھا آسمانوں پہ گئے خواب میں دیکھا جنت میں گئے خواب میں دیکھا عالمِ اجناب ملکوت میں گئے خواب میں دیکھا خواب میں تو میں نے کہا پھر نبی کا اس میں کیا کمال ہو گیا پھر امتی بھی تو خواب میں بہت کچھ دیکھتا ہے رہتا ناغن چورنگی میں اور سوتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ لندن میں گھوم رہا ہے نواز شریف بھی مل گیا اس کو دیکھا تو تھوڑے بال بھی آ گئے کہتا ہے انکل یہ بال کیسے آ گئے تو کہا ہی میں نے بالوں سے پوچھا تھا کہ کیوں نکالا لیکن بہرحال اب تو بیٹھا وہاں یہاں ہے وہاں خواب میں تو مکہ بھی ہو کے آتا ہے مدینہ بھی ہو کے آتا ہے لندن میں بڑے مزے سے گوم رہتے ہیں اتنے میں بیگم اٹھاتی اٹھیں جلدی دفتر کا ٹائم ہو گیا جلدی سے بس میں بیٹھ کے جاؤ اب بیٹھا وہاں تو یہاں سو رہا ہے خواب تو وہاں پہ دیکھ رہا ہے تیری روح وہاں پرواز کر رہی ہے تو بابا خواب میں کہیں چلے جانا یہ کون سا کمال ہے جس کو قرآن بیان کرے یہ تو امتی بھی جا سکتا ہے کمال تو یہ ہے میرا نبی انہی واللیل والی ظلفوں کے ساتھ گیا ہے انہی والزہا والے چہرے کے ساتھ گیا ہے اسی علم نشرا والے سینے کے ساتھ گیا ہے اسی جسم اتھر کے ساتھ گئے ہیں اور پھر جہاں تک نبی جا رہے ہیں وہاں تک لباس نبی بھی جا رہا ہے جہاں نبی وہاں لباس ہے بابا لباس کا درجہ نبی کے برابر تو نہیں ہے نا لیکن لباس کا مقام ہے عزت احترام ہے کیونکہ نبی کا لباس ہے لیکن نبی کے درجے کے برابر تو لباس کا مقام نہیں ہے لیکن کیا کرے جہاں نبی ہوں گے لباس نبی تو وہیں ہوں گے نا اس لیے سن لے اللہ نے قرآن میں نبی کی بیویوں کو کہا اے نبی یہ تیری بیویاں تیرا لباس ہیں اب جب لباس نبی کی بیویاں ہیں تو نبی جہاں ہوں گے لباس نبی بھی وہاں ہوگا تو جنت کے جس مقام پر نبی ہوں گے لباس پیغمبر آئیشہ بھی وہیں ہوگی جب ہی تو فاطمہ تو زہرہ سے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ نے ایک دن فرمایا اماں دیکھو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے آپ کے والد ابو بکر ہیں میرے والد محمد الرسول اللہ ہے حضرت آئیشہ نے فرمایا بیٹا فاطمہ یہ تو اللہ کی دین ہے اللہ نے تجھ پہ کرم و فضل کیا تجھے یہ سعادت دی تجھے اللہ نے یہ عزت بخشی کہ تیرے والد محمد الرسول اللہ ہے اور میرے والد ابو بکر صدیق ہے لیکن بیٹا فاطمہ ایک بات یہ یاد رکھنا تیرا شہر علی المرتضی ہے میرا شہر محمد مصطفی ہے اور اللہ قیامت میں جنت میں جنتی کو تخت دے گا اس تخت پر اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوگی علی تیرے تخت پر تیری بیوی فاطمہ تو زہرہ ہوگی محمد تیرے تخت پر تیری بیوی عائشہ سندھی کا ہوگی فاطمہ تو زہرہ ہوگی محمد تیرے 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 it